پہلی بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اکیلی عورت آپ کی ذمہ داری ہے پہلی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اور ملکوں میں بھی ریپ ہوتا ہے پاکستان ایک اکیلا ملک نہیں ہے لیکن یہ جو وکٹم بلیمنگ کا کلچر ہے اس میں مسئلہ ہے کہ جب ایک عورت ریپ ہوتی ہے بچی ریپ ہوتی ہے ہم کیا کہتے ہیں ماں باپ نے اس کو جانے کیوں لیا یہ اس ٹائم پہ نکلی کیوں یہ کیا پہنی ہوئی تھی یہ کس طرح کی باتیں ہیں یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں اور زیادہ ہوتی ہیں اور ہم لوگ شفٹ کرتے ہیں ٹاپک جو ایکچول ٹاپک ہے ایکچول ٹاپک کیا ہے ٹاپک یہ ہے کہ عورت کو اپنے ملک میں اپنے گھر میں اپنے سکول میں سڑک پہ سیف فیل کرنا چاہیے بس that is the topic that is what we're saying ہمارے قانون تو بن جاتا لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے اس حوالے سے آج آپ کیا کہیں گے کہ کیسی سزا ہونی چاہیے عبرتناک ان کے لیے دیکھئے دیکھئے میرے لیے عبرتناک obviously سزا ہونی چاہیے یہ کوئی چھوٹی چوری نہیں ہے یہ ایک زندگی کی تباہی ہے لیکن جب justice ڈیلے ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ ہے swift justice ہونی چاہیے اور اگر آپ دیکھیں یہ جو ریپس تھے ان کا پہلے بھی crime رہے چکا ہے تو ان کو جانے کیوں دیا that's the problem امپلیمنٹ تو آپ ہزار بلز پاس کر لیں آپ کہہ دیں کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا پکڑ کے کیا کیا ان کے ساتھ جیل میں رکھا جیل میں جان بولیا آپ سردہ دائیے کہ آپ لوگ پاسی چاہتے ہیں یا نہیں ہونکے برا کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے کیا پنشمنٹ ریپس کی کیا پنشمنٹ ہونی چاہیے پھر ساری یہ کل کوئی اور آپ کو اس کا جواب دے دے گا کیونکہ یہ میری اس میں نہیں ہے I don't believe that I have to make a law and I have to say اس کو سرے آم تنگوا دو یا پھر اس کے پاؤں کھٹوا دو that's not my business جی بالکل میرا پوئنٹ یہی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ افیشل تی وی پہ آکے سب کو بتائیں کہ اگر یہ ہوا تو کیا ہوگا اور یہ کیسی چیز ہے یہ میں چاہتی ہوں یہ مجھے یہ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ فریلز ہیں ہم یہاں پر ریپ کے اس کے اوپر ہم لوگ کیا پر پروٹس کر رہے ہیں یہاں پہ ہم یہ نہ کریں کہ لوگ کیا پر کر رہے ہیں ہم لوگ ہونے کے باوجود اس کے عمل نہیں ہوتا آزاد کیوں ہو جاتے ہیں کہتی بلکل آزاد کیوں بلکل کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے لیکن دیکھیں ہمارا یہاں ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک ریپ کیس پر تھوڑی کر رہے ہیں ہم یہاں پچھلے سال ہم یہاں تھے جب ایک بچی کو ریپ کیا گیا ہم یہاں کھڑے ہوئے تھے ہم یہاں کھڑے رہیں گے ہم آتے رہیں گے لیکن یہ actually دعا یہ ہے کہ ایک دن ایسا نہ آئے کہ ہم یہاں نہ ہو ہم یہاں نہ کھڑے دیوان encourage اίسا نہ کھڑے ہم یہ Phi